ہم دو بدنصیب بہنوں کی ماں تو تھی مگر جنم دینے والی نہ رہی یہ سچ ہے کہ جنم دینے والی کی جگہ کوئی دوسری عورت پر نہیں کر سکتی جس کی بیوی نہ رہے تو اس خلا کو کسی دوسری عورت سے پر کر لیا جاتا ہے عورت کی بھی عجیب فطرت ہے مہربان ہو جائے تو ماں جیسا نرم اور کومل روپ اپنا لیتی ہے اور اگر مہربان نہ ہو تو ڈائن بن جاتی ہے ہمارے سلسلے میں بھی ہماری ماں ڈائن ہی بن کر سامنے آئی اببہ نے دوسری شادی ایک متلکہ اور ادھیر عمر عورت سے کر لی تو اس ماں کا استقبال ہم دونوں بہنوں نے حیرت سے کیا اببہ نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہاری ماں ہے ان کی عزت کرنا ماں کا درجہ دینا ورنہ گھر میں پریشانی کا اندھیرہ پھیل جائے گا جس قدر پیار سے اپنے اولاد کو کوئی سمجھا سکتا ہے اببہ نے ہمیں بھی سمجھا دیا ہمارے کچھے ذہن تھے ہم بچے تھے بچوں کو جدھر موڑو مڑ جاتے ہیں ماں آگئی تو ہم نے خوش ہو کر ان کے قدم لیے دوڑ دوڑ کر ان کے سارے کام کرتے جو بات اببہ سمجھاتے اس سے بڑھ کر ان کی بیوی کی خدمت کرتے اببہ کی عمدنی بس اسی قدر تھی کہ اس سے دو وقت کی روٹی روزی کا بندوبست ہو جاتا تھا جس کو ہم نے ماں سمجھ کر نکرے اٹھائے اس نے بہت جلد اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا میں آٹھویں جماعت میں اور مجھ سے چھوٹی بہن صدف ساتھویں جماعت میں پڑھتے تھے کہ سوتیلی ماں نے اپنا پہلا وار کیا اور وہ وار یہ تھا کہ اس نے ہمارا سکول جانا بند کرا دیا ہمارا سکول جانا بند یہ کہہ کر کروا دیا کہ یہ اب بڑی ہو گئی ہیں کیا لڑکی کا بڑا ہونا جرم تھا جس کی ہمیں سزا ملی تھی امی کے لبوں پر ہر وقت ایک ہی بات رہتی ہم کیا کریں گے ایسی باتیں کر کر کے اس کاتون نے میرے والد کے کان بھر بھر کرو ان کو اتنا ڈرا دیا کہ ہم بچیوں کا گھر سے باہر قدم رکھنا بند کروا دیا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان لڑکیوں کا باہر نکلنا گھر میں قیامت لائے گا ابباجان کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا گھر میں قیامت ہی لائے گا لڑکیوں کی تعلیم سے زیادہ ایک غریب آدمی کی عزت اور ناموس ہوتی ہے مگر امی کا مقصد یہ تھا کہ گھر کا سارا کام ہم دونوں کو سونپ دیا جائے اور وہ آرام سے چار پائی پر بیٹھ کر ہماری نگرانی کریں ہم دونوں بہنیں صبح سے رات تک گھر کے کام میں لگی رہتی تھی وہ ہدایات جاری کرتی ہوئی لمبی تان کر سو جاتی مگر امی بظاہر ہم سے پیار سے مخاطب ہوتی تھی تو کبھی کسی بات پر ہم لڑ رہی ہوتی تو ان سے جا کر ایک دوسرے کی شکایت بھی کر دیتی وہ خوب جانتی تھی کہ ان دو ناسمجھوں کو آپس میں دکھ سکھ بانٹنے کا سلیکہ ہی نہیں ہے اور ہمارا ان کے سوا کوئی ہمدرد نہ تھا جو ہمیں سمجھا تھا ہم لڑ کر الگ بیٹھ کر روتی اور وہ ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہن کی چگلی دوسرے سے کر دیتی ان کی باتوں میں آ کر ہم دونوں بہنوں نے ہی اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھنا شروع کر دیا سکول چھوٹا تو میرا برا حال ہو گیا تھا میں ہر وقت مایوس رہنے لگی سکول کی سہیلیاں اور پرونک ماحول یاد آتا ہم جماعتیں چھوٹ گئیں تو میں شدید تنہائی کا شکار ہو گئی ہر وقت سوچتی رہتی کہ لڑکی ہونا جرم ہے کیا کس قصور کی سزا ملی ہے جو مجھے پڑھنے نہیں دیا جاتا اٹھارہ سال کی ہوئی تو امی نے رٹ لگا دی کہ فرحہ بڑی ہو گئی ہے اب اسے اس کے گھر کا کر دینا چاہیے غرض کہ انہوں نے میرے والد کے کان کھا لیے کچھ دنوں بعد اببہ نے خوش خبری سنائی کہ کل رات کو فرحہ کو دیکھنے میرے دوست کی بیوی اور اس کے گھر والے آ رہے ہیں ان کی اچھی طرح خدمت مدارت کرنا اگلے روز تین خواتین آئیں مجھ میں بہت دلچسپی لی اور پسندید کی کا اظہار کیا اببہ نے بتایا لڑکے کا باپ ٹرک ڈرائیور تھا اور اسنی کے ساتھ ٹرک چلایا کرتا تھا لڑکا ڈرائیونگ کرتا ہے اب ان کا اپنا کاروبار ہے اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فرحہ کا رشتہ یہاں ہو جائے تاکہ یہ مجھے بھی اپنے کاروبار میں شریک کر لیں اور پھر ہمارے بھی دن پھر جائیں اگلی بار جب وہ خواتین آئیں تو امی نے ان کی خوب عزت اور خاطر مدارت کی میٹی میٹی باتوں سے ان کے دل موہ لیے وہ لوگ رشتہ پکا کر گئیں ان کے جانے کے بعد امی کہنے لگیں کہ تیرے ساتھ ہماری بھی قسمت کھل جائے گی سسرال جا کر مہکے کا خیال رکھنا میں نادان ان کی باتوں کا مطلب سمجھ ہی نہ سکی ایک ماہ بعد میری شادی کا دن مقرر کیا گیا ہمارے زمانے میں لڑکیوں سے کون پوچھے کون بتائے یہ زہمت کوئی نہیں کرتا تھا رشتہ انہیں کے چند دنوں بعد مجھے خالی ہاتھ جھٹ پٹ ایسے رخصت کیا گیا جیسے بلا سر سے ٹالی گئی ہو مگر شکر ہے اللہ کا کہ میری قسمت اچھی تھی سسرال مہکے سے بہت اچھا تھا سچ کہتے ہیں کہ والدین اولاد کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں سسرال والوں نے جہیز نہ ملنے کا ملال تک نہ کیا تھا میرے دل پہ چھائے مایوسی کے بادل عاصف جیسے جیون ساتھی کو پا کر چھٹ گئے زندگی خوش اور پرسکون ہو گئی یہاں سبھی پیار بھرا احساس سے تحفظ دیتے تھے مجھے مجھے اس بات سے غرض نہ تھی کہ میرے شہر اور سسر اپنے ٹرکوں پر لنگ کا کام کرتے تھے ویسے بھی ہم جیسی گھریل عورتوں کو اپنے مردوں کے کاروبار سے کیا سروکار مجھے کسی بات کا علم تھا اور نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی ایک روز مہکے گئی تو میرے والد نے کہا تمہارا سسر تو بہت ہی گھٹیا آدمی ہے پہلے میری طرح کسی ٹرک کا ڈرائیور تھا اب ادھر کا مال ادھر کرتا ہے سمگلنگ کرتا ہے تو خوشحال ہو گیا آپ اپنے ٹرک بھی خرید لیے ہیں ہمارا ذرا خیال تک نہیں ہے اس کمزاد کو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے مگر احسان ماننے کی بجائے توتے کی طرح آنکھیں بدل لی ہیں مجھے اپنے بات کی یہ نکتہ چینی ذرا اچھی نہ لگی سسرال سے مجھے بہت پیار ملا تھا ان لوگوں نے میری قدر کی اور اپنائیت کا احساس بھی دیا مجھے اس معاملے سے غرض نہ رہی میرا شوہر سسر اور دیور کیا کاروبار کرتے ہیں میں تو دعا کرتی تھی کہ اللہ اس طرح کا سسرال ہر لڑکی کو دے اب میں نے جانا کہ اگر لڑکی کا سسرال اچھا ہو تو شادی اس کے لیے نیمتوں بھرا توفہ ہوتی ہے ایک روز جب میں اپنی چھوٹی بہن سے ملنے گھر گئی تو اببہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے سسر نے مجھے اپنے کاروبار میں شامل نہیں کیا حالانکہ میں نے کئی بار کہا ہے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں اب وہ تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے کس موں سے مانگ رہا ہے مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے ان لوگوں نے مجھ سے رشتے کی کوئی بات نہیں کی مگر میں نے آپ لوگوں کو کئی بار یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے مگر اچھا ہے میرا دیور بہت اچھا لڑکا ہے آپ صدف کا رشتہ دے دیں ہم دونوں کے رہنے کی جگہ ہو جائے گی اور بیٹی کا سکھ دیکھیں گے رہی کاروبار میں شراکت کی بات تو لالچ نہ کریں اللہ آپ کو بھی تو دے رہا ہے جو نصیب میں لکھا ہے ٹھیک ہے ایک شرط پر میں ان کو صرف یہ رشتہ دوں گا اگر وہ لوگ میری کچھ مالی امداد کریں کم از کم تین لاکھ تو دیں آخر بیٹی کی شادی کا خرچہ بھی تو کرنا پڑتا ہے نا میں گھر آئی مگر ساس سے سلسلے میں کوئی بات نہ کی البتہ شوہر کے کان میں یہ بات ڈالی جسے سن کر وہ خاموش ہو گئے کچھ دنوں کے بعد اببہ خودی میرے گھر آگئے مجھے شک ہوا کہ وہ میری ساس سے کچھ ایسا ویسا نہ کہہ دیں اور وہی ہوا اببہ نے میری ساس سے خودی یہ بات کر دی میری ساس نے ان کے چلے جانے کے بعد مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا کہ بیٹی رشتے اس طرح سے نہیں ہوتے باپ تو بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں نہ کہ ان سے لینے دینے کی آس رکھتے ہیں ان کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ اللہ نے میرا نصیب کتنا اچھا بنایا ہے میں خوش ہوں اور میرے والدین شکر ادا کرنے کی بجائے کسی اور فائدے کی آس لگائے بیٹھے ہیں کچھ دنوں بعد اببہ دوبارہ آئے مجھے خوف ہوا کہ دوبارہ وہی بات نہ کہہ دیں کہ چھوٹی بیٹی کے رشتے کے بدلے رقم مانگنے کے لیے پہنچے ہیں وہ وہاں تو میں نے اپنی ساس کی کہی بات انہیں بتا دی کہ وہ کہتی ہیں کہ بیٹیوں کو والدین کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں نہ کہ ان سے کچھ لیتے ہیں اس بات پر ان کو انتہائی غصہ آ گیا اونچی آواز میں برا بھلا کہنے لگے کہ میں نے کرز کے طور پر رقم مانگی ہے یہ لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں اگر کرز کچھ رقم دے دیں تو کچھ ذاتی کام کر لیتا اور پھر واپس کر دیتا مگر کتنے نیچ اور زلیل لوگ ہیں یہ تمہاری ساس نے بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے اسی وقت سوسر صاحب گھر میں داخل ہوئے ان کے موں سے یہ الفاظ سنے تو انہیں بہت ناغوار گزرا کہنے لگے کہ تم سریعام میری بیوی کو میرے گھر میں بیٹھ کر اس سے بتتمیزی سے بات کر رہے ہو اگر اس وقت تم میرے گھر میں نہ بیٹھے ہوتے نہ تو میں اپنی شریک حیات سے تمہارے تلک لہجے میں اونچا بولنے پر تمہیں اچھی طرح مزا چکھا دیتا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ میری چھت تلے میری شریک حیات سے اونچا بولو یا بتتمیزی کرو اببہ کو بھی تیش آ گیا کہا کہ یہاں صرف تیری عورت ہی نہیں بستی میری بیٹی بھی یہاں رہتی ہے میں تمہاری بیوی سے نہیں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا اور اب میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں جس گھر میں میری عزت نہیں وہاں میری بیٹی بھی نہیں رہے گی اببہ نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ اٹھو اور میرے ساتھ چلو میں تمہیں ان جاہل لوگوں کے درمیان چھوڑ کر نہیں جا سکتا ابھی یہ سب بات چل رہی تھی کہ میرا شہر عصف گھر میں داخل ہوا پوچھنے لگا کیا بات ہے آپ لوگوں کی آوازیں باہر گلی تک آ رہی ہیں معاملہ کیا ہے میرے سسر نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا باپ ہمارے گھر آ کر تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا تھا اور اب فرحہ کو بھی لے جا رہا ہے میرے شہر نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور کہا کہ فرحہ تم ہرگز اپنے باپ کے ساتھ اپنے میکے نہیں جاؤگی اگر چلی گئی تو یاد رکھنا ہم تمہیں لینے نہیں آئیں گے اب میں درمیان میں پسکر پریشان تھی ایک طرف باپ تو دوسری طرف میری زندگی کا ساتھ تھی اللہ ایسی گھڑی کبھی کسی عورت پر نہ لائے ان دنوں میں امید سے تھی سوچا کہ میں باپ کے بغیر تو جی سکتی ہوں مگر ان حالات میں گھر سے قدم نکالنا درست نہ ہوگا کہ میرے ساتھ ایک اور زندگی کا بھی سوال تھا میں نے دل میں ٹھان لی کہ بابا ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں مگر میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی جبکہ سسرال والوں سے مجھے کوئی شکایت بھی نہ تھی بلکہ آصف نے تو زندگی کا ہر سکھ مجھے دیا تھا جبکہ مجھ کو اولاد کی صورت میں اتنی خوشی ملنے والی تھی میں اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی میں نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی مجھے اپنے گھر میں بسنے دیں اببا بولے کہ اگر آج تم نے میری عزت نہ رکھی تو میں سمجھ لوں گا کہ تم میرے لئے مر چکی ہو اب اس کا دل بیٹھ گیا میرے دل کی کیفیت کو آصف نے بھی دل کی گہرائیوں سے سمجھا اور اپنے کمرے میں لے جا کر بولے تم نے میرے لئے یہ دکھ اٹھایا ہے فکر نہ کرو اببا جی کا غصہ تھنڈا ہونے دو میں خود تمہارے والد کے پاس لے جاؤں گا تمہیں ہم ان سے معافی مانگ لیں گے اور جو رقم ان کو ضرورت ہے میں خود اپنی جیب سے اپنے اببا سے چوری چھپے ان کو دے دوں گا شاید ان کو اشد ضرورت ہے اسی لئے مجبوراں وہ ہمارے گھر پر آئے ہیں رقم بھی دے دی میں میکے گئی اببا سے معافی مانگی اور وہ مان گئے گھر جانے کا وقت ہوا تو اببا عاصف سے کہنے لگے کچھ دنوں کے لئے فرہ کو ہمارے گھری چھوڑ دو امی بھی بار بار اسرار کرنے لگی کہ میں اور صدف اس کا خیال رکھیں گے ابھی بچہ پیدا ہونے میں دو ماہ باقی تھے مگر امی کے زد پر عاصف مجھے میکے چھوڑ کر واپس چلے گئے ابھی پندرہ دن ہی گزرے تھے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی بچہ قبل از وقت دنیا میں آ گیا اللہ نے بیٹا دیا تھا میں بہت خوش تھی کہ میرے والدین نے عاصف اور ان کے گھر والوں کو اس خوشخبری سے آگاہ کر دیا ہوگا لیکن جب سسرال سے کوئی نہ آیا تو مجھے شک ہوا کہ شاید انہیں ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی میرے سسرال والوں کو اگر پتا ہوتا تو وہ ضرور اب تک آ چکے ہوتے میں نے دائی اممہ سے کہا اممہ رضیہ ایک کام کرو ذرا میرے سسرال جا کر پتا تو لے کر آؤ پوتے کی پیدائش کا سن کر وہ لوگ آئے کیوں نہیں اس نے جواب دیا کہ تمہاری ماں کو علم ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی سبر سے کام لو دو چار دن انتظار کر لو اس دوران نہیں آئے تو میں چلی جاؤں گی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کسی طرح میری سوتیلی ماں نے یہ ساری باتیں سن لیں اس نے دائی اممہ کو سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو تم نے عاصف کے گھر جا کر کچھ کہا یا کوئی اور حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برے سے پیش آؤں گی بچے کی پیدائش کی اطلاع دینے والے فرح کے اببہ ہیں یا تم وہ جو مناسب سمجھیں گے وہی کریں گے ان کی بات سن کر میں حقہ بقہ رہ گئی کہ یا اللہ پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہے کوئی نیا جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے میں ابھی اس حالت میں بھی نہ تھی کہ کچھ قدم اٹھاتی دو دن گزرے تھے کہ میں نے سوتیلی ماں کو اببہ سے کہتے سنا کہ انہوں نے جو تمہاری بیزتی کی تھی اب اس کا مزا چکھیں گے میں فرح کے بچے کو اپنی بھانجی کو دے دیتی ہوں وہ بے اولاد ہے تم جا کر داماد کے گھر والوں سے کہہ دو کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے پر فرح کیسے مانے گی اس کی تم چھوڑو اسے میں خود سنبھال لوں گی میاں اس طرح تم زیر کر سکتے اپنے سمدھی کو ورنہ نہ تو فرح گھر چھوڑے گی اور نہ اطلاق پر راضی ہوگی یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے سوتیلی ماں کی شکل میں ماں نہیں ڈائن نظر آئی تھی میں سوچنے لگی کہ اس معاملے سے اب مجھے خود ہی نمٹ نہ ہوگا اگر کچھ کہتی ہوں تو کہیں یہ میرا بچہ ہی نہ غائب کر دے نہ جانے اس عورت کے آزائم ہیں کیا جو میرے باپ کو بھڑکا رہی ہے میں نے چپ سادھ لی دو دن گزرے تو دائی امہ پھر آگئی میرے بچے کو نہلانے اور مالش کرنے آتی تھی وہ اور اس کے کپڑے بھی دھو دیتی تھی موقع دیکھ کر اس نے میرے کان میں کہا بیٹی تم کسی طرح اپنے شوہر کے گھر چلی جا تمہاری ماں نے مجھ سے رتی بھر حفیم منگوائی ہے وہ دودھ میں گھول کر بچے کو چپ کرانے کے ارادے سے اسے پلانے کا ارادہ رکھتی ہے کہتی ہے کہ سوتا نہیں بار بار جاگ جاتا ہے اور نیند خراب کوتی ہے تھوڑی سی حفیم پلا دوں گی تو رات کو سکون سے سوئے گا اور ہم بھی اپنی نیند سکون سے پوری کریں گے کچھ خبر نہیں اس عورت نے اپنے جی میں کیا ٹھانی ہے اتنی سی جان کو نشے پر ڈال رہی ہے دائی امہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا کہ تم کو اللہ کا واسطہ ہے امہ جا کر میرے شوہر کو خبر کر دو آ کر مجھے لے جائیں اس نے حامی بھر لی اور دعائیں دیتی ہوں اس مہربان عورت کو جس نے بروقت جا کر آصف کو خبردار کیا اور تمام احوال سے آگاہ کیا ان کے بیٹے کی پیدائی کی اطلاع بھی اببہ نے انہیں نہیں دی تھی وہ فوراں آ گئے ناراض ہوئے کہ مجھے خبر کیوں نہ دی کہ اللہ نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے سوتیلی ماں فوراں بولی کہ تمہارے سوسر سفر پر گئے ہوئے تھے چند روز بعد رات کو لوٹے ہیں انہی کا انتظار تھا میں بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی بلکہ میں تو امید کر رہی تھی کہ تم ہی ادھر کا چکر لگاؤ گے خود بیوی مہکے میں ہو اور اس حال میں ہو تو تمہارا حق تو بنتا تھا نا کہ خیر خبر نکالتے مگر تم آئے ہی نہیں خالہ ہم بھی گئے ہوئے تھے مال پہنچانا تھا کسی کا اسی سبب نہیں آ سکا اب تو آ گیا ہوں نا اچھا ہوا آ گئے ہو تو تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو جی چلیں خالہ میں اپنی بیوی اور بچے کو لینے آیا ہوں آصیف نے مجھے کہا کہ فوراں تیاری کرو امی جان کی طبیعت اچھی نہیں ان کو ہسپتال بھی لے کر جانا ہے ہاں ہاں تو لے جاؤ بیٹا تم اپنی ماں کو ہسپتال فرا اپنے والد کی اجازت لے گی تو جائے گی نا اگر وہ نہیں ہے یہاں پر تو ہم خود بعد میں پہنچا دیں گے اسے تمہارے گھر مجھے سامان سمیٹھتے دیکھ کر انہوں نے پڑوسی کے لڑکے کو اڈے پر بھیج کر اسی وقت اببہ کو بلوا لیا وہ فوراں آ گئے نہ دعا نہ سلام زبان سے کہنے لگے کہ تم واپس دھر جاؤ اگر تمہارے ساتھ نہیں جائے گی تو میں خود مناسب وقت دیکھ کر اسے تمہارے گھر چھوڑ جاؤں گا آصیف اببہ کی بات سن کر حیران رہ گیا میں بھی ان کی یہ بات سن کر تڑکنے لگی پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہے اس لیے کہ یہ بچہ طلاق اور میری زندگی کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے یہ سوچیں مجھے سانپ کی طرح لپیٹے ہوئے تھیں میں جانے کو بزت تھی اور یہ سب مجھے جھوٹی تسلیاں دے کر روک رہے تھے اب سمجھ میں آیا کہ میرے باپ کی سوچوں کا رخ موڑنے والی اور اسے اس طرح کے فیل پر رازی کرنے والی میری نام نہاتھ سوتیلی ماں ہی تھی جو رقم کی خاطر میری زندگی برباد کرنے پر طلی تھی حالانکہ میرے شور نے خود سے تین لاکھ روپے بھی میرے والد کو دیئے تھے سوسر صاحب نے اپنے کاروباری رازوں میں میرے والد کو شریک نہ کیا اسی بات کا غصہ تھا انہیں آصف نے اببہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر سمجھداری سے کام لیا اور کہا کہ وہ کچھ دنوں تک مجھے لینے آ جائے گا تب تک میری امی کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی آپ خفا نہ ہوں آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی بیٹی اور نواسے کو کیسے لے جا سکتا ہوں اس بات پر اببہ تھوڑا شانت ہوئے اور بیوی سے بولے کہ آصف اچھا لڑکا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ان کو کھانا وغیرہ کھلائے بغیر مت جانے دینا میں اڈے پر جا رہا ہوں ابھی واپس آتا ہوں اگر کوئی بات ہو تو فون کر لینا مجھے اببہ چلے گئے تو آصف نے مجھے سرگوشی سے کہا تم کل تیار رہنا میں کار لے کر گلی میں آوں گا ہورن دوں گا تم بچے کو اٹھا کر فوراں باہر نکل آنا میں رات بھر سو نہ سکی مگر میرا معصوم بچہ سوتا رہا جو کہ سوتیلی ماں نے ضرور اس کو ہلکا سا نشا دیا تھا ایک بار بھی میرا بچہ نہیں اٹھا میں ساری رات اس کا سانس دیکھتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ یار رب آج کی رات خیریت سے گزر جائے صبح ہوئی تو بھی میرا بچہ نہ جا گا اور نہ ہی اس نے دودھ پیا میرا تو ایسا حال تھا کہ جیتی تھی نہ مرتی تھی اللہ اللہ کر کے شام چار بجے صدف کو میں نے سکھا دیا کہ ہورن کی آواز سنتے دروازے کی کنڈی کھول دے اور میرے گھر سے نکلنے میں اس نے میری مدد بھی اور ماں کے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا ماں کو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹنے کی عادت تھی شام چھے بجے تک وہ سوتی رہتی تھی اس وقت کے بیچ میں میں بچے کو اٹھا کر کمرے سے نکلی اور گاڑی میں آ بیٹھی اس دوران میرا بچہ تھوڑا سا قسمہ سایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اسے لے کر میں اپنے گھر آ گئی اپنے شوہر کے ساتھ سسراز میں داخل ہوئی تو رب کا شکر ادا کیا دل میں تیہ کر لیا تھا کہ دوبارہ کبھی میکے نہیں جاؤں گی وہ دن اور آج کا دن بیس برس گزر گئے میں نے ان کے گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھا انہوں نے صدف کی شادی اپنے عزیزوں میں کر دی تھی اس کا شوہر بھی ڈرائیور تھا بہت خوشحال نہیں ہے بس روزی روٹی پوری ہوتی ہے اببہ کی وفات کے بعد سو تیلی ماں اپنے میکے چلی گئی اور کبھی لوٹ کر نہیں آئی اپنی زندگی میں اببہ ایک بار مجھے منانے آئے تھے لیکن میں نے ان کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا تو پھر کبھی نہیں آئے آج بھی مجھے اس بات کا ملال ہے کہ اببہ کی بات مان لیتی مگر اب یہ دکھ میرے دل کا زخم من گیا ہے والدین تو اولاد کے لیے سایہ ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے ہی شاید بدقسمت ہوتے ہیں کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سایہ اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں لیکن جب والدین لالچ میں جگہ بنا لیں تو نعمتوں کے سایہ دار شجر سوک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے آمین موسیقی